اسلام علیکم دوستو میں ہوں راحت سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں رہبرٹریننگ سرویسز فیبرک ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور نئے ویڈیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ٹیر سٹریندھ آف فیبرک بیٹ روزر میتھرڈ آئیس و تیرانوزر سیندیس ٹیسٹ ٹیسٹ ٹو فول ویڈھ فیبرک اس پر دائیگرنلی پانچ ٹیسٹ کٹے جائیں گے یونیورسل سٹریندھ ٹیسٹر ہمارے پاس جیمز ہیل کا یونیورسل سٹریندھ ٹیسٹر ہے ٹائٹن فائیو فولی سوفٹ فیر اپریٹیڈ ہے یہ کوئی بھی ٹیسٹنگ ہے وہ سیلوی سے ایک سب چاس ایمیم منیمم چھوڑ کر کی جاتی ہے فیفٹی بائی ٹو ہنڈرڈ ایمیم کا یہ ٹیسٹ سپیسیمن تیار کیا جاتا ہے ریول کر کے بار بائیز ہم نے پچاس ایمیم چھوڑائی میں اور دو سو ایمیم لمبائی میں مارکنگ کی ہے یہ ہمارا بیفٹ کا سیمپل ہوگا پھر ہم نے کٹ سائیڈز کے لیے ہنڈرڈ ایمیم کی مارکنگ کی ہے اس کے بعد سیونٹی فائیو ایمیم کا ٹیئرنگ ایریا ہوگا اینڈ پہ ٹوینٹی فائیو ایمیم بچ جائے گا جو کٹ ہوگا سینٹر میں ہوگا ٹوینٹی فائیو ٹوینٹی فائیو دونہ سائیڈوں پہ بچ جائے گا یہ جو ہمارا بار کا ریول کیا تھا یہ ویفٹ کا سپیسیمن تیار ہوگا اسی طرح ہم ویفٹ کو ریول کریں گے اور فیفٹی بائی ٹو ہنڈرڈ ایمیم کا سپیسیمن تیار کریں گے ہنڈرڈ ایمیم کا کٹنگ ٹوینٹی فائیو ایمیم ٹیئرنگ ایریا اور باقی ٹوینٹی فائیو ایمیم بچ جائے گا یہ ہمارا ایک سیٹ ہے اسی طرح ہم نے ڈائیگنلی پانچ سیٹ تیار کرنی ہے یہ ہماری جاز ہے ٹوینٹی فائیو ایمیم منیم جائے ہیں آج کل جو جائے ہیں وہ فول ویٹ یعنی ہنڈرڈ ایمیم کے آرہے ہیں اس لئے ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ ایمیم کا ہم نے جائے لگایا یہ ربڑ کوٹڈ جائے ہیں اب ہم نے سوفٹ ویر اوپن کرنا ہے تیرا نو سو سنتیس ڈیش ٹو کلک کریں گے جائے ہیں جائے تی ٹوینٹی سیمن سپیسیمن پانچ بو تھ وارپ اور ویفٹ تو نوبر فارم کر رہے ہیں سپیڈ ہے ہنڈرڈ ایم ایم پر منٹ اور جائے سپریشن بھی ہنڈرڈ ایم ایم کی ہے اس کی جیسے ہم رن کریں گے تو ہمارا مشین ہنڈرڈ امیم پر جائے سپریشن پر آ جائے گی سپیسیمن لگانا ہم نے بالکل سینٹر میں ہے یہ دیکھیں سپیسیمن بالکل سینٹر میں ہے مشین کے اوپر بھی رن کا بٹن ہے اور یہ سافٹ ویر سے بھی رن کی جائے سبتی ہے جیسے ہی ہم رن پر کلک کریں گے تو ہماری مشین سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ گراف بننا شروع ہو جائے گا جیسے ہی سیمنٹی فائی ایم ایم ٹیر ہو جائے گا ہم مشین کو سوٹ ویر سے یا مشین کے اوپر لگے بٹن سے سٹاپ کر دیں گے اور نو اوبزرویشن پر کلک کر دیں گے یہ ہمارے پاس فرس ریڈنگ آگی اس طرح ہم نے پانچوں ٹیسٹ پر فارم کر لینے ہیں ہم نے ایک وارپ کا ٹیسٹ پر فارم کر لیا ہم ویفٹ کا ٹیسٹ پر فارم کریں گے ہم نے ویفٹ کا سیمپل لگایا اور مشین سٹارٹ کر دی مشین سٹارٹ کرتے ہی جیسے وارپ کے گراف بنے تھے اسی طرح ویفٹ کا گراف بنے لگ جائے گا جیسے ہی ہمارے سیمنٹی فائی ایم ایم ٹیرنگ ایریا ٹیر ہو جائے گا ہم مشین کو سٹاپ کر دیں گے اور نو آبزرویشن کر دیں گے ہمارے یہ ریڈنگ سافٹ پیر میں سیو ہو جائے گی اسی طرح ہم نے پانچوں ٹیسٹ سیو کر لینے ہیں پرفارم کر کے یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ہم نے رپورٹ نکالنے کے لیے دونوں جتنے ٹیسٹ پرفارم کی ان سب پر کلک کرنا ہے اور سوفٹ ویر کے ریزلٹس میں چلے جانا ہے اس کے بعد اس طرح کی ایرپورٹ اپن ہو جائے گی پہلے ریڈنگز ہوں گی اس کے بعد سوفٹ ویر کے گرافز ہوں گے ہم اس کا پرینٹ بھی لے سکتے ہیں اور سیو بھی رکھ سکتے ہیں فیوچر یوز کے لیے فر مور انفرمیتی ویڈیوز آن تیسٹی پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر آر چینل تینکس